بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے نواز شدیر کا قصور یہ ہے کہ ایل این جی لاکر ملک انتبام انڈسٹری کو چلایا اس ملک کی سب سے مہنگی ایل این جی اس وقت پاکستان میں آپ لائے اور میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں ڈیرڈ مہینہ آپ نے کہا دس مہینے میں کہہ رہتا ہوں اس میں آپ کتنا چینج لازے سلام علیکم میں ہوں زشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز ناظرین آج شاہد خوابطان عباسی نے دو سو اکیس ووٹ حاصل کر کے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے نواز شریف صاحب کی ناہلی کے بعد انہوں نے جب امیدوار نامزد کیا گیا تو یہ حلف اٹھایا اور ان کو ساتھ ساتھ حاصل رہا ہے ایمکی ایم کا بھی پولانا فضل الرحمان کا بھی اور دیگر اتحادیوں کا بھی اور آج جو انہوں نے تقریر کی اس پر بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ ایمکی ایم پاکستان نے اپنا جو ووٹ دیا ہے شاہد خوابطان عباسی کو ان سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کے خلاف شکایات کے امبار بھی لگائے ہیں اس پر بھی ایمکی ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی سے ان کا موقف لے گئے لیکن اس سے پہلے آج آئیشہ گولرلی ایم ممبر نیشنل اسمبلی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا ہے لیکن انہوں نے سیاست کے تعلاب میں سنگین الزامات کا پتھر پھینک کر حلچل مچا دی ہے ان کے الزامات میں صداقت ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا لیکن امران خان صاحب پر بڑے سنگین الزامات انہوں نے آئیت کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کہا کہ اب کہتی ہوئی امران خان سے کہ تمہاری باری ہے انہوں نے ہیراسمنٹ کا بھی الزام لگا ہے کہ وہ مجھے ٹیکسٹ میسج کرتے تھے حالانکہ یہ میسجز انہوں نے دکھائی نہیں ہیں نمید ندیم علیق صاحب نے انہوں سے اپنے پروگرام میں سوال بھی کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس میں یہ میسجز دکھاؤں گی لیکن پریس کانفرنس میں یہ میسجز انہوں نے نہیں دکھائی انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے امران خان جن کو بھی میسجز کرتے رہے ہیں وہ وہاں دکھائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا سپریم کورٹ سے کہ امران خان کی نااہلی کو کنسیڈر کرے تاریخ فضل چودری صاحب ہوں گے مسلمی نواز کسی نے رانوما میرے ساتھ ان سے بھی بات کروں گا سارے معاملے پر اور اس خاص طور پر جو خواتین کی جانب سے پی ٹی اے کو چھوڑا جا رہا ہے ناز بلوچ کے بعد یہ ایک مہینے میں دوسری خاتون ہے پی ٹی اے کو چھوڑا ہے لیکن ساتھ ساتھ سنگین الزامات بھی آیت کی ہیں میں پہلے آدل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ریپورٹر ان سے جانتا ہوں کہ پریس کونفیس میں جو کہ یہ موجود تھے عائشہ گلڑی کی وہاں پر کیا صورتحال تھی کیا مناظر تھے یہ ان سے پہلے جان لکھیں پھر میں تاریخ صاحب کی طرف آنگا آگے لیے بتائے گا کہ انہوں نے ثبوت دینے کا کہا تھا میسیجز دکھانے کا کہا تھا وہ نہیں دکھائے گے بار بار صحافیوں نے ان سے سوال بھی کیا یعنی کسی قسم کا کوئی ثبوت کوئی بھی اپنی دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کچھ چیز وہاں پر انہوں نے صحافیوں کو نہیں دکھائی یا نہ ہی کہا ہے کہ بعد میں دکھائیں گی کوئی ایسی یقین دیرانی کروائی ہے آہ جی دیکھیں اسی طرح آج پاکستان تحریک انصاف کی جو رکن تھی ایمین نیشنل اسمبلی کی وہ جب پریس کانفرنس کے لیے پریس روم میں یہاں پر پہنچی پریس کلب میں تو پہلے سے ہی جب ان سے یہ تیہ کیا گیا تھا کہ پہلے وہ اپنی بات بیان کریں گی اور اس کے بعد صحافیوں کے نمبر وائز سوالات کے جواب دیں گی جیسے ہی انہوں نے اپنی بات کمپلیٹ کی اور صحافیوں نے ان سے سوالات کیا مختلف سوالات خاص طرق صحافیوں کے سوالات تھے زیادہ توجہ کا جو ملکہ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمام طرف ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں میسیجز چیٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے جب اس طرح کے سوالات ان سے کیے گئے تو آئیشہ گلالہی نے پہلے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ ریکارڈ تمام جو ہے پی ٹی اے سے آپ نکلوا سکتے ہیں اور پی ٹی اے کے ساتھ پاس یہ ریکارڈ موجود ہے لیکن وقتاً فوقتاً صحافی جو ہے اسی طرح پی ٹی آئی ریلیٹیڈ اور پی ٹی آئی میں جو دیگر خواتین ہیں ان سے ریلیٹیڈ اور پھر جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پختون کلچر میں یہ جو ہے خاص پر عزت پر جو ہے کسی کسر کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا اس طرح کے سوالات جو صحافی کرتے رہے لیکن وہ مکمل طور پر جو ہے اس طرح کے سوال جواب تو دیتی رہی لیکن ثبوتوں جو ثبوتوں کی خاص طور پر انہوں نے پہلے سے بات کی ہوئی تھی عدل جو ایک ہدایات دی جاری تھی ایک صاحب کی جانب سے بار بار اور اس وجہ سے پریس کانفرنس رکھ بھی رہی تھی ان کے بارے ہم بتا چلا وہ کون صاحب تھے جب ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا لیکن انہوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا البتہ پریس کانفرنس کے دوران ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پختون معاشرے میں حاس کر کے اس طرح گزت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا تھا تا کہ ہم یہاں تک کہ کوئی غیر مہرم یا کوئی غیر مر جو ہم اپنے ساتھ ڈرائیور بھی نہیں رکھتے تو اس وجہ سے جو ہے پھر اس کے بعد جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں اگلا لاہم کیا ہوگا ان کا یہ انہوں نے بتایا ہے جی جی انہوں نے خود تو نہیں بتایا البتہ جس ہمت اس شخص سے پوچھا گیا سما کی جانب سے پوچھا گیا اور دیگر صاحبیوں نے بھی پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹی ہے اور میرا شمس وزیر نام ہے اس طرح کی جو باتیں سامنے آئیں لیکن اس کے بعد بھی جو عائشہ پول علی ہے اس سے بھی غیر رسمی طور پر انہوں نے بہت سی باتیں بھی کی لیکن آن ریکارڈ انہوں نے اس طرح کی جو بات تھی وہ بلکل نہیں کہا کہ میرے پاس سامنے نہیں ہے برحال ٹھیک ہے عدل تنولی میں ایک فضل صادری صاحب کو شامل کرتا ہوں سیر آجہ بڑا دن ہے مسلمین نواز کے لیے شاید خاکان عباسی نے حلف اٹھایا ہے اور وہ دو سو اکیس ووٹ لے کر منتقبی ہوئے اس پر بھی میں بات کروں گا ان کی ترجیحات کے حوالے سے بھی اور مستقبل کے حوالے سے بھی لیکن جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے عمران خان صاحب پر سنگین اور سنگین الزامات تو ان کی پارٹی کی ایک جو اب سابق ہو گئی ہیں رکن انہوں نے عائد کیے ہیں میمبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں سارے سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئے کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے اس طرح کے الزامات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو بات میں سن رہا تھا کچھ پیس کانفرنس میں بھی اور جو آپ نے بھی اپنے جو آپ کے ریپورٹر ہیں ان سے جو سوال کیا اور انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جی ثبوت انہوں نے نہیں دیا ثبوت انہوں نے نہیں دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی باعزت خاتون جب وہ اس طرح نیشنل میڈیا کو بیٹھ کے اپنی عزت کے حوالے سے بات کرے اور یہ بات کرے کہ میرا کرداب میرے میری عزت محفوظ وہاں پہ نہیں یا کردار کے حوالے سے بات کرے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات سنگین ہوتی ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کوئی بھی خاتون وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ متنازہ بنے بہت سارے اور الزامات ہو سکتے ہیں مثل مثال کرپشن کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ اس طرح کرپشن کرتے ہیں ان کے یہ الزامات تھے انہوں نے وہاں پہ خواتین کی عزت نہیں ہے مجھے غلط میسیجز کیے گئے ہیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں اور میں اپنی عزت وہاں پہ محفوظ تصور نہیں کرتی تو یہ بہت ہی سنگین بات ہے اور مجھے اس سے زیادہ افسوس اس وقت ہوا کہ جب کچھ لیڈروں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور باقی لیڈر بنے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں سے گھوم پھر کے وہاں پہ آئے ہیں جب انہوں سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ عورت ہی ایسی ہے یار یہ کتنی ظلم اور زیادتی کی بات ہے سیاست میں ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو عزت کو عزت ہی نہ سمجھیں وہ فواد صاحب کا بیان میں پڑھ رہا تھا وجہ اس کے امیر مقام سے تعلق ہیں یار استغفراللہ دیکھیں اس کی بات یہی میرا سوال بھی تھا آپ سے اور اس کی بات وہ تماشا نہ لگائیں ہم کوئی تماشا نہیں لگا رہے ہیں میں کوئی بات اس کی بات کو بڑھا نہیں رہا میرا صرف ایک نکتہ ہے کہ باعثیت خاتون اس کی عزت ہونی چاہیے اگر وہ کوئی بات اپنی عزت کے حوالے سے کوئی خاتون ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہی ہے اس کو سنجیدگی سے لیں آپ اس کو بھی وہ یہ نہ ہوئی ہے کیا یہ ایسی مطلب خدا کا خوف کریں بڑا غلط رجحان ہے خاص طور پر صاحب سوشل میڈیا پر جو ایک مہم چل پڑتی ہے جی جی میں 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 اسی طرف آ رہا ہوں صاحب ایک تو سوشل میڈیا پر جو مہم چل پڑتی ہے اس کے بات بیشنگ کی میں کسی جماعت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا لیکن یہ بڑا غلط رجحان ایک پروان چڑھ رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کیسے ہوگی ایک تو میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا دوسرا جو امیر مقام صاحب کا اپنے جو حوالہ دیئے فواد چوزی صاحب نے یہ بالکل کہا ہے کہ ان کا رابطہ ان سے ہوا ہے نون لیگ میں نہیں آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے خود تو ڈنائے کر دیا لیکن شریف مزاری کہتی ہے جی کہ انہوں نے نون لیگ میں ہی جانا ہے ان کو جانا مبارک ہو وہاں پہ اور اسی وجہ سے یہ اقدام بھی انہوں نے اٹھایا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ بدقسمتی سے یہ سیاست کی روایت بن گئی ہے کہ اگر کوئی آپ کی ذات کی حوالے سے کوئی الزام لگاتا ہے میں اپنی بات کر لیتا ہوں اور میرے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو بجائے اس الزام کا جواب دینے کے اور اس شخص کی تسلی کرانے کے میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں اس پہ اس سے بڑا الزام لگا دوں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اگر میرے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو آئی شوٹ کلیریفائی آئی شوٹ کلیریفائی بیفور مائی لیڈرشپ بیفور مائی پارٹی بیفور مائی کانسٹیچوینٹس مائی ووٹرز اور مجھے پوری عوام قسم نے اپنے آپ کو اگر میں ایک فیڈل منسٹر ہوں میں سٹیٹ منسٹر ہوں اور اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں تو لیڈر کی تو شان یہ ہے کہ وہ پھر اپنی صفائی دے وہ پھر یہ تو نہ کرے کہ اپنے جو اس کے آگے چیلے چمچے ہیں ان کو لگا دیکھ چلو یار جو اس کی رئی سے عزت ہے اس کو بھی تم جو ہے وہ اس کو تم اس پہ بڑا الزام لگا دو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نون لیگ میں جا رہی ہے فاد صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ امیر مقام سے اس کے پرانے تعلقات ہیں آپ ذرا ٹی وی پہ دیکھیں نہیں شیری مزاری نے کہا کہ وہ نون لیگ میں جا رہی ہے شیری مزاری نے بعد میں پریس کانفرنس کی تھی میں نے کہا ان دونوں کے میں نے سنیا اور شیری مزاری صاحب نے بھی غلط کہا ہے صحیح مجھے اس بات میں بھی آزاد افسوس ہوا اور میں اس بات کو پروٹیسٹ کرتا ہوں ایک خاتون نے اتنی سیدھی باتیں کی اور اس کے بعد چھ سات خواتین پاکستان تحریک انصاف کی کٹھی ہو گئیں ان کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے اسے بلاتی اسے پوچھتی دیکھتی ہو سکتا ہے خاتون ہونے کے ناتے وہ ان سے وہ باتیں شیئر کر لیتی جو وہ ٹی وی پہ نہیں شیئر کر سکتی بحثیت ہے خاتون کے جو وہ میڈیا سے سب کے سامنے پوری قوم کو نہیں دکھا سکتی وہ چیزیں یا ان سے بات نہیں کر سکتی ہو سکتا ہے شیری مزاری سے بات کر لیتی ہو بجائے اس کے کہ وہ اپنے پاس بلاتی ہیں اسے ایک بہن اور بیٹی سمجھ کے انہوں نے جناب چھے خواتین کٹھی ہو گئی اور ایک لٹ بردار جلوس کی طرح پریس کانفرنس ٹھوک دی جناب وہ ساری اس کے خلاف یہ تو نون لیگ میں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ نون لیگ میں ویسے بھی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی سیاسی جماعت ہیں ہم کئی لوگ آئے ہیں ہمارے پاس جتنے لوگ پاکستان طریق انصاف میں گئے ہیں میں آخری بات کر رہا ہوں دوسری سیاسی جماعتوں کے کیا وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ پہ اس طرح کے الزام لگا کے گئے ہیں بھائی تروازیں کھلے ہیں سیاسی جماعتوں کے کال وہ کہتی میں نے تو تحریک انصاف چھوڑ دی ہے میں لون لیگ میں آ رہی ہوں میں کسی بھی جماعت میں جا رہی ہوں این پی میں جا رہی ہوں یہ جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں خدا کے لیے اس عورت کی عزت کا خیال کریں یہ خیال کریں کہ عزت کہ کوئی خاتون اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہی ہو اپنی عزت کے حوالے سے بات کر رہی ہو آپ اسے بھی الزام تراشیاں اور اسے بھی آپ اس طرح کے لقب دیں تو پاکستان تحریک انصاف سے میں التجاہ کروں گا اس کی سینئر لیڈرشن سے کہ آپ اس الزام تراشیوں کی محلی کو بند کریں اس کے الزامات کو سجید لیسے لیں اور امیران خان صاحب کو اس کے حوالے سے جواب دینا چاہیے اپنی پوزیشن کو کلیر کرنا چاہیے کلیر کرنا چاہیے اس پر بھی آتے ہیں میں ناظرین بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کوشش کی رابطہ کرنے کی بارہا شاہر محمد خریشی صاحب سے وائس چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے اور انہوں نے یہاں آنا تھا آج یہاں بات کرنی تھی اس ٹاپک کے علاوہ ویسے آج کی سیاست جو آج خاص طور پر شاہد خاقہ نباسی صاحب میں وزیراعظم کا حلف اٹھا ہے اس پر بھی ان سے بات کرنے تھے لیکن وہ نہیں آئے ہیں بار بار ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور وہ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں ہم پھر بھی جتنا وقت ہمارے پروگرام کا ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ان سے بات ہو سکے ان کا موقف ہم لے سکیں لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے ہمیں کوئی مصبت جو ہے وہ ردعمل نہیں دیا جا رہا ایک بریک کا وقت تو ہے بریک کے بعد واپس ہے شام عمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہوئے تو ان سے بھی بات کریں گے لیکن ورنہ تارک فضل چودری صاحب کا ساتھ ہمیں حاصل ہے ان سے مزید سوال کرتے ہیں ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش شام دید میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ہم راتحہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شام عمد قریشی صاحب وعدے کے باوجود یہاں آج نہیں آئے ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں اور شاکت یوسف صحیح صاحب اس وقت موجود ہے میرے ساتھ شاکت صاحب سر شام عمد قریشی صاحب تو نہیں آئے بہرحال آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں سوچ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں آشا گلاللہی صاحبہ نے جو مسلمی نواز یا شریف خاندان پر الزامات کی جب بات ہوتی تھی آپ کے طرف سے یہ کہا جاتا تھا آپ لوگوں کے طرف سے کہ جو الزام لگاتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا ثبوت دینا بے گناہی ثابت کرنا بلکہ جس پر لگا جا رہا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے تو اس یہاں پر بھی کیا یہی قائدہ لاغو ہوگا عمران خان صاحب پر شکے الزام لگیں اپنی بے گناہی وہ ثابت کریں گے اور جواب دیں گے ان الزامات کا سنگین الزامات کا دیکھیں ایک پہلی بات یہ کہ بڑا افسوس ہوا کہ آئیشہ گلاللہی کو جتنی عزت ہم نے دی اس پارٹی میں دی ہم سب کو عزت ملے اس پارٹی سے ہم وہ لوگ تھے میں آئیشہ گلاللہی ایسے لوگ جن کے ہمارا کوئی کوئی پولیٹیکل نہ بے گراؤنڈ تھا نہ کوئی ہمیں اس سے بڑے خاندانوں سے ہیں ہم ایک امام معمولی سے میں خود ہمارے طرح بہت سارے لوگ جو کیپی کے اندر ہیں اسی طرح آئیشہ گلاللہی بھی آئی تھی اور کوئی پولیٹیکل بے گراؤنڈ نہیں تھا اور آکے جس نے عزت ہمیں اس پارٹی نے دی میرے خیال سے آپ خود دیکھیں کہ ایک وقت پر یہ الزام ایک لگا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پرویس خٹک صاحب پر بھی الزام لگا رہی ہے سب پرویس خٹک پر تو بکیار آنما بھی الزام لگاتے رہے نا کرپشن کے حوالے سے اور اقربہ پروری کے حوالے سے وہ ماضی میں بھی ماضی میں بھی ہوا ہے یہ ان کی دل کی باتیں نہیں ہیں یہ ان کو دیا گیا ہے اچھا کس کے طرف سے ایجنڈا دیا گیا ہے کہ آپ نے بیعت پر تارگیٹ کرنا ہے سر کس نے دیا ایجنڈا کس کا ایجنڈا ہے یہ آپ خودات ہوتے ہیں دیکھیں آئیشہ گلالیف ہو یا کوئی بھی ہو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں کوئی اپنے کسی دوست کو کوئی بتا دے کہ بھئی میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو یہ تو کل ہمارے ساتھ جلسے میں بھی تھی پرسو اس کے پہلے اجلاس میں بھی تھی پارلیمانی اس میں تو کہیں تو انسان کہتے ہیں لیکن چونکہ اس کے ایک آفتر دیر سے کافی کلوز یہاں پہ ہمارے ایک رہنما ہے پی ایم ایلین کے ان کے ساتھ باقید ہے کلوز بن چکے تھے سر کس رہنما کی بات کر رہے ہیں شاکر صاحب کس رہنما کی بات کر رہے ہیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور پی ایم ایلین اپنی خفت مٹھانے کے لئے اس طرح کے یہ جو اوچھے اتکندے یہ استعمال کر رہی ہے بلکل یہ پیسہ بول رہا ہے یہ آشہ گلالہ ہی نہیں بول رہی ہے یہ پیسہ بول رہا ہے تاریخ صاحب سن رہے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں شاکت یوسف صاحب یہ آشہ گلالہ ہی نہیں بول رہی ہیں یہ پیسہ بول رہا ہے وہی جو رہنما کا ذکر جیسے کہ آپ نے بھی کہا امیر مقام صاحب آپ نے نام تو خیر لے لیا تھے انہوں نے نام نہیں لیا صرف وہ کہہ رہے پیسہ بول رہا ہے بارال میری گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان تاریخ انصاف جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنس ہوتی ہے تو ان کو اپنا میڈیا سیل ایک مخصوص میٹیریل فیڈ کر دیتا ہے وہی میٹیریل فیڈ کیا گیا ڈاکٹر شیری مزاری اور ان کی پورے بریگیڈ کو جنہوں نے بجائے ایک خاتون کی بات سننے کے الٹا اس خاتون کے خراف چھے خواتین نے مل کے ایک پریس کانفرنس کر دی شوکت یوسف زیز آتی طور پر میرے دوست ہیں اچھے خاندانی نفیس آدمی ہیں میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ بار بار وہ بار بار اپنی عزت کی بات کر رہی ہیں وہ بار بار اپنے کردار کی بات کر رہی ہیں وہ بار بار ایسے الزام لگا رہی ہیں جو خاتون کسی نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپنی ذات کے حوالے سے نہیں لگاتی خدا کے لیے ایک دفعہ اس کی بات کو پھر ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ہی سنجیدگی سے لے لیں اگر آپ نے سارے باتیں نہیں سنجیدگی سے لینی سیاست اپنی طرف لیڈرشپ اپنی طرف لیڈرشپ سے کمٹمنٹ آپ کی اپنی طرف لیکن اس کو ایک خاتون کا درجہ تو دیں اس کو کم از کم اتنا درجہ دیں کہ اس کی باتوں کو سن لیں بلا لیں آپ اپنی پی ٹی آئی کے آپ کی خواتین ہیں وہی اس کو بلا لیتی کس نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ کون سی ایسی بات ہے اگر انہوں نے صرف میں نے کہا شوکر صاحب اگر سن رہے ہیں اگر انہوں نے صرف جماعت ہی چھوڑنی تھی اور انہوں نے تحسی کی بات کر رہے ہیں وہ ہی تھا تو جماعت چھوڑ کے چلی جاتی اس کے لیے انہیں اس طرح کی بات جس میں ان کی اپنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی خاتون کے لیے بہت مشکل بات ہوتی ہے جس موضوع پر انہوں نے بات کی ہے بڑی مشکل بات ہوتی ہے طریق صاحب جواب لے لیتے ہیں آپ کی بات کا جواب لے لیتے ہیں عزت انسان کے ساتھ اپنی خود ہوتی ہے جب آپ خود اپنی عزت کرتے ہیں تو سارے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں میں عائشہ گلالہ میری بہن ہے میں اس طرح نہیں ہو بات کرنا چاہتا لیکن دیکھیں اگر کوئی ایشو تھا تو ہماری تو دوست ہی تھی ہمیں بتا سکتی تھی کوئی بھی ایشو ہوتا کوئی تحفظ ہوتا لیکن ہمارے پاس تو وفاق میں حکومت نہیں تھی کہ ہم نے اس کو منسٹری نہیں دی ہمارے پاس تو یہی تھا کہ ہم نے اس کو سپیشل سیٹ بلایا اس کو عزت دی انہوں نے کہا جی ہمیں عزت نہیں ملتی ہے لیکن عزت اور کیا ہو سکتی ہے لیکن جو بھی تھا میں یہ عزت کر رہا ہوں اگر اپنے عزت کا خیال تھا تو ان صاحب عزت اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتا ہے لیکن انہیں تو امران خان صاحب کے اردگرد لوگوں سے بھی خطرہ ہے ان کے اردگرد لوگ سے یہ پوچھیں آپ شوکت صاحب سے ایک بات پوچھیں شوکت صاحب سے ایک بات پوچھیں کہ آپ کو پتہ نہیں جی جی تاریخ صاحب ایک ایک سوال صرف کریں آپ سمپل صاحب کہ آپ ایک خاتون نے یہ بات کی شوکت صاحب سے صرف ایک سوال کریں کہ یہ خاتون نے ایک بات کی آپ یہ کہہ رہے ہیں میری بہن بھی ہیں میری کلیگ بھی ہیں اس کا مطلب ہے آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں بحیثیت ہے ایک خاتون پارلیمنٹیرین کے اور ہماری کلیگ ہیں ظاہرہ ممبر پارلیمنٹ ہے ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں تو شوکت صاحب سے یہ کہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ اس نے یہ سارا کام پیسوں کے لیے کیا ہے بڑا یہ بھی سنگیر انظام ہے بہرہاں وہ بھی فختون قوم کی بیٹی ہے آپ نے موسیقی دامو کہا دیا کہ پیسوں کے لیے کیا ہے یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس دیکھیں نا ایک دفعہ انہوں نے استفادے دیا مطلب عام میڈیا پہ انہوں نے پریس کانفرنس جاری کر دی پھر انہوں نے مختلف میڈیا سے بات چیز کی پھر جناب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی شریح مزاری صاحبہ اور دیگر خواتین نے پریس کانفرنس ان کے خلاف کی نا اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں ناوہ مجھے پریس کانفرنس کروں گی اس کے بعد اعلان سامنے آتا ہوں اپنی بھی انسان عزت رکھتا ہے نا میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کسی کو ایک چیز آ کر ہوتی ہے نا کچھ حقیقت ہوتی ہے نا تو وہ خود ہی سامنے آ جاتی ہے اب ایک اچھانک یہ ساری چیزیں اس کو یاد آگئی کہ میرے سے زیادتی بھی ہوئی ہے مجھے حراجمنٹ بھی ہو رہا ہے کرپشن بھی ہو رہی ہے پلاہ بھی ہو رہا ہے نوکریں بھی بیٹھی جا رہی ہیں یار یہ تو اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں اب سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسان اپنی عزت خود کرے ٹھیک ہے اپنی عزت انسان خود کرے یہ آپ کا سٹانس ہے آپ کا موقف ہے شوقت جو برس شام ٹھیک ہے شکریہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں تارک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں تارک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں شکریہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے اپنا یعنی پی ٹی آئی کا موقف کیا اور انہوں نے کہنا تھا کہ الزام جو لگایا جا رہا ہے اس کے بیچے پیسہ بول رہا ہے بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ الزامات میں کتنی صداقت ہے کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے یا پھر یہ الزامات صرف اور صرف کردار کشی کے لیے ہیں مگر کسی خاتون کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا پر جو اس وقت ایک مہم چل رہی ہے یہ جو رجحانات ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے تارک صاحب اب کچھ دیگر معاملے کی طرف آ جاتے ہیں صاحب آج جو شاہد خاتان عباسی صاحب نے تقریر کی ایوان میں جب دو سو اکس ووٹ میرے انہیں منتخب ہوئے صاحب ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ابھی بھی جیسا کہ انہوں نے کہا بھی کہ وزیراعظم بنیں گے نواز شریف دوبارہ آئیں گے ابھی بھی مسلم لیگ نواز کو اتنا یقین کیوں ہے کس بنیاد پر ہے کہ نواز شریف صاحب پھر سرخ رو کر واپس آئیں گے ایسا کیوں لگتا آپ کو ایک ادارش ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں جو رہبر ہیں جو رہنما ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں اس میں کوئی دو ارائے نہیں ہیں ہمارے پاس جو مسلم لیگ نون کی ایک لیگیسی ہے وہ میاں نواز شریف کیری کرتے ہیں جو ہمیں الیکشن دو ازار تیرہ میں الیکشن دو ازار آٹھ میں اسے پیچھے چلے جائیں اب ستانوے میں اترینوے میں اٹھاسی یہ سارے وہ الیکشنز ہیں جس میں ہمیں ووٹ میاں نواز شریف اور ان کی سیاست اور ان کی جو میں نے جو لفظ استعمال کیا ان کی جو وی ان اور ان کی جو لیگیسی ہے اس پر ملا ہے اور ابھی بھی وہ لیگیسی اسی طرح برقرار ہے اور آج جب شاید خاکان عباسی ہمارے بھائی جب منتخب ہوئے پرائم منسٹر تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عوام کے حقیقی پرائم منسٹر ہے میاں نواز شریف تو گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا نام انہوں نے اس لیے لیا اور اس لیے ان کی لیگیسی کی بات کی کہ مسلم لیگنون کی گورنمنٹ کی جتنی اس وقت تک کی وی ان ہے جتنا پاکستان کے لیے کوشیں ہو چکی ہیں ملک ایک ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے معاشی طور پر دہشتگردی میں کمی کے حوالے سے توانائی کو جس طرح ہم بہران کو حل کر رہے ہیں جس طرح ملک میں اس وقت سرمایہ کاری آ رہی ہے چائے سی پیک ہو رہا ہے یہ ساری وی ان اور یہ ساری کی ساری جو کنٹریبیوشن ہے یہ میاں نواز شریف کی ہے اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ان کی واپسی کا تو ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ذات پر یقین ہے کہ میاں نواز شریف پر الزامات بے شمار لگائے گے عربوں کی کرپشن کے الزام لگائے گے وہ جتنے باہر فلیٹ ہیں کہا ان کی ملکیت ہیں منی لانڈرنگ کے الزام لگائے گے ٹیکس چوری کے الزام لگائے گے تو جب سپریم کورٹ نے اٹھائی سولائی کو فیصلہ سنانا تھا تو پاکستان کی پوری قوم منتظر تھی کہ ان تمام الزامات جو میاں نواز شریف اور ان کے خاندان پر لگائے گئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے گا یا نواز شریف کو سزا ملے گی یا نواز شریف بحضت بری ہوگا سرخرو ہوگا لیکن ایک تیسری کہانی بیچ میں سے نکل آئی کہ نواز شریف کی دو ڈائی لاکھ روپیہ تنخواہ پڑی ہوئی تھی وہ آپ نے لی نہیں لیکن کتا کتا کلابی ہوگی سر لیکن مکچر تو باقی ہے نا ریفرنسز بھی تو کھل رہے ہیں سر ریفرنسز بھی تو کھل رہے ہیں معاملہ یہاں تھنے کا تو نہیں سر ہم آج کی بات کر رہے ہیں نا ہم آج کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے آج تک کا سوال پوچھا ہے ریفرنس کا سوال آپ پوچھیں گے میں اس کا بھی جواب دوں گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اس لیے میں چاہوں مکہ جواب دیں ہاں بلکل ٹھیک ہے اور کل بھی انشاءاللہ اس بات کو ہمیں یقین ہے کہ نواز شریف سرخرو ہوں گے وہ دوبارہ انشاءاللہ پرائیم نسل بھی بنیں گے وہ اس قوم کی انشاءاللہ قیادت دوبارہ کریں گے اور جانتا کہ آپ نے ریفرنسز کی بات کی تو گزارش یہ ہے کہ یہ ریفرنسز جی آئی ٹی میں مکمل چانبین ہوئی تمام جتنے یہ ممالک ہیں ان کو خط بھی لکھے گئے ان میں سے کچھ نکلا اگر نکلتا تو سپریم کورٹ اس کو چھوڑ کے یہ بڑا اہم بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف اگر کوئی بات ثابت شدہ ہوتی تو وہ اس پہ فیصلہ دیتے وہ نواز شریف صاحب کی ایک ایسی کمپنی جس میں انہوں نے تنخواہ لینی تھی اور تنخواہ انہوں نے وصول نہیں کی لہٰذا انہیں ڈسکوالی فائی کیا جاتا ہے وہ یہ ریزن کبھی نہ دیتے وہ کوئی نہ کوئی منی لانڈرنگ کی کرپشن کا کوئی بھی اگر جو الزامات ہیں ان کا کوئی بھی ثبوت اگر نکل آتا تو وہ یقینا اس میں میاں نواز شریف کو ڈسکوالی فائی کرتے لیکن ثابت یہ ہوا کہ یہ سارے الزامات ہیں ان کا ثبوت کوئی نہیں مل سکا ٹھیک ہے سر نویت کمر صاحب جو آج پیپلز پارٹی کے طرف سے امیدوار تھے وزیراعظم کے انہوں نے سنتالیس ووٹ بھی حاصل کی اور انہوں نے آج یہ کہنا تھا خطاب کرتے ہوئے کہ پینتالیس دن نہیں میں دس ماہ کے لیے وزیراعظم دیکھ رہا ہوں شاہد خاقان عباسی کو کیا ایسی کوئی آپشن موجود ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہی کنٹینیو کریں یا پھر جو آپ لوگوں نے پلان کیا وین ایک سو بیس سے الیکشن لڑوا کر شہباز شریف صاحب کو لانے کا اس پر عمل ہوگا دیکھئے یہ بھی فیصلہ جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہوتا ہے اور ہمارے لیڈر میاں نواز شریف ہیں ہمارے قائد ہیں جس دن اٹھائیس جولائی کو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا پرائم نیسٹر صاحب کی ڈسک والیفیکیشن ہوئی اس کے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے اندر جو پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں میاں نواز شریف صاحب نے چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف کی آگے پرائم نیسٹر کے طور پر اندر میاں نواز شریف صاحب نے خود کیا کہ میری جگہ پرائم نیسٹر میاں شہباز شریف ہوں گے اور وہ آگے لیڈ کریں گے گورنمنٹ کو پارٹی کو میاں صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں اور اب اس کے بعد چونکہ شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کے اور قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں اب دوسری نشست خالی ہو چکی ہے میاں نواز شریف صاحب کی جہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے اب اس پینتالیس دن میں شہباز شریف صاحب وہ الیکشن لڑیں گے وہ انشاءاللہ منتخب ہوں گے ممبر قومی اسمبلی لیکن سیر مسلمی نواز کے اندر بھی تو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پنجاب کا جو مضبوط قلعہ ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے خاص طور پر رانا صلی اللہ علیہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مدت یہاں پوری کریں وزیراعالیٰ کے طور پر جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل کرے اور پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ وزیراعالیٰ کے لئے اگر ممبر نیشنل اسمبلی بنتے اور اس کے بعد اس کے لئے لڑیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہماری پنجاب کی قیادت ہے میاں شہباز شریف کے ساتھ جتنی ان کی کیابنٹ ہے جتنے ہمارے وہاں پر لیڈر ہیں پنجاب کے جتنے ہمارے پارٹی کے وہاں پر رہنما ہے وہ یقیناً میاں شہباز شریف کو پارٹی کا پنجاب کا چیف منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن دوہزار اٹھارہ تک اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی صوبوں میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو جو ترقی اور جو مثالی کام میاں شہباز شریف کی قیادت میں پنجاب میں ہوئے ہیں پچھلے چار سوا چار سال کے عرصے میں وہ پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہوئے لہٰذا جو ہمارے پنجاب کی پارٹی ہمارے پنجاب کے لیڈر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب پنجاب میں کانٹینیو کریں ان کی ایک مثالی ایڈمیسٹریٹیو سکلز کو اور ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے لیکن بہرحال چونکہ مرکز میں بھی ان کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کی قیادت اور میاں شریف صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی اوپر پارٹی کو جلد کریں گے اور اب تک کا فیصلہ میاں شریف صاحب کا یہی ہے کہ چیف منسٹر بہت شکریہ تارک فضل صاحب بہرحال آپ نے بتایا کہ یہ فیصلہ جو ہے نواز شریف صاحب یہاں پارٹی خرادت کرے گی بہرحال ایک بریک کا وقت ہونا جنہا 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 بریک کے بعد پیپس پارٹی اور ایمکی پاکستان کے رانوانوں سے بات کریں گے ان کا موقع جانیں گے آج کی جو انتخاب ہوئے اس کے حوالے سے اور خاص طور پر کراچی کی سیاست کے حوالے سے پرگرام ایک بار پھر خوش شام دے میرے ساتھ موجود ہیں ایمکی ایم پاکستان سے سلمان مجاہد بلوج صاحب اور پیپس پارٹی سے مجلسات حاصل رہے گا سید نوید قمر صاحب کا جو کہ آج پیپس پارٹی کی طرف سے وزیراعظم کے لیے امیدوار بھی تھے سینٹالیس ووٹ بھی انہوں نے آج ایوان میں حاصل کیے بہت شکریہ دونوں شخصیات کا نوید قمر صاحب آپ سے سر آغاز کروں گا آپ کو افسوس ہوا کہ اپوزیشن متحد نہیں تھی اور جو مقابلہ شاید نوید کے امیدوار کو ہو سکتا تھا مل سکتا تھا وہ آپ لوگ نہیں دے سکے اور منقسم ہو کر شاید زیادہ آسانی ہوئے اور دو سو ایک ایس ووٹ حاصل کرنے میں وہ اس وجہ سے کامیاب بھی ہوئے صاحب اپوزیشن متحد کیوں نہیں ہوئی اس معاملے پر پہنی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن کا ایک ایک اینڈیٹ ہوتا تو شاید وہاں مقابلہ کر سکتا کیونکہ پوزیشن جو ہے میمبرز کی اسیمبلی میں وہ کافی کلیر ہے اور خود پی ایم ایل این کے جتنے میمبرز ہیں وہ کافی ہیں پرائم منیسٹر کو الیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایم کی ایم کو اور مرنان فضل رمان کو جمع کیا تو ٹو 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 ٹی ون ان کے نمبرز آئے ہمارے ہاں بھی بہتر ہوتا ہے اگر ایکی کیینڈیٹ ہوتا کافی حد تک کوشش بھی کی گئی لیکن کیونکہ شیخ رشید صاحب کا نام امران خان صاحب نے ڈیکلیئر کر دیتا بلکہ آپ کے ہی ایک پروگرام میں انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا اس کے بعد سے یہ سارے تمام معاملات اس حد تک مشکل ہوتے گئے بہتر آج بھی اگر اپوزیشن کے دو کینڈیٹس سے ایک حد تک تین کینڈیٹس تھے تو بھی اپوزیشن اس کے بعد کل پھر جب بیٹھے گی تو متحد ہو کے بیٹھے گی یہ آج کے الیکشن کو کیونکہ ایک نومنل قسم کا الیکشن تھا جس میں ایکچول جو سیٹ کانٹیسٹ اس لیہ سے نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ڈیفرنس تھا ان کے اور ہمارے بوٹس میں پر انشاءاللہ یہ ہمیں ابھی اتحاد کا چانس بہر موجود ہے اور اپوزیشن اکھٹا مل کے آگے جلے گی تو بہت کچھ چانسز ہیں کہ حکومت کو ہم ٹف ٹائم دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلمان مجاہد بلوج صاحب سر اسطیفے کا مطالبہ کرنے میں بقیاء جماعتوں کے ساتھ ساتھ ان کے پاکستان کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گئی تھی اور اسطیفے کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن اب آپ نے جو ووٹ دی ہیں اور اسطیفے صاحب نے کہا کہ دعا اور دعا دونوں مسلمی ایک نواز کے ساتھ ہیں یا نہیں کہ مطالبہ صرف نواز شریف صاحب کی شخصیت کے جانے کی حد تک تھا باقی آپ مسلمی ایک نواز کوئی ہے ان کے طرف سے کوئی اور امید آ رہا تھا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ووٹ تو آج آپ نے شاید خاکان عباسے صاحب کوئی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دشان صاحب بات یہ ہے کہ جب پاناما ویپرز کا یہ ایشو اٹھا دوہزار سولہ میں اپریل اور معاملہ کوٹ تک چلا گیا اس کے بعد ایم کیوم پاکستان نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ آخلاقی اور مورالی اور ایتھیکلی نواز شریف صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے اور اپنی جگہ اپنی جماعت میں سے کسی کو بھی پرائیم منسٹر نامزد کر دیں تاکہ جمہوریت کا تسلسل چلتا رہے اور یہ حکومت اور یہ ایساملی اپنی ٹرم پوری کرے آج ایم کیوم پاکستان نے چونکہ پی ایم ایلین کا ایک ہائیلی لیڈرشپ کا ایک وفظ جو ہے وہ دو تین دن قبل بہدور آباد آفیس آیا تھا اور ایم کیوم سے اپنا سپورٹ آون مانگا تھا رابطہ کرمیٹی نے فیصلہ گیا پیپس پارٹی کا وفد بھی آیا تھا کہ جی وہ پی ایم ایلین کو سپورٹ کرنا ہے تو ہم نے تو جو ہے جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور جمہوریت کی بقاہ کے لیے اور ایساملی اپنی ٹرم پوری کرے اس کے حوالے سے اور آج دوپر میں آپ نے دیکھا کہ جو نامزد وزیراعظم تھے اور آج وزیراعظم ہو چکے متخب شاہد خاقان عبازی صاحب وہ آج جو ہے اسلام آباد میں اپنے پورے وفد کے ساتھ آئے ایم کیو ایم کی عالی قیادت سے ملاقات کی آپ کے کیا کوئی تحفظات کو دور کرتے ہیں کہ یہ اپنے جہانے کروائے گئی ہیں اس کی شرط پر یہ سب کچھ ہوا ہے اور مطالبات کون سے تھے یہ ذرا بتانا پسند کریں گے آپ جی بالکل دیکھیں ایم کیو ایم نے جو اپنے جائز جینور مطالباتیں ان کے سامنے رکھے نئے وزیراعظم کے سامنے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جی ہم جتنا ہو سکے گا آپ کے مطالبات کو یا آپ کے جو گریب انسیز ہیں ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے اسی لئے ایم کیو ایم نے اپنا ووٹ اور سپورٹ شاہد خاکان عبادی صاحب کر مسلم لگ نون کو دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سید عبید خبر صاحب ایم کیم پاکستان نے جو سندھ حکومت کی کار کر دے گی ہے پاکستان بیپس پارٹی کی کار کر دے گی سندھ کے اندر اس کو بڑی تنقید کی ہے اور شاہد خاکان عبادی صاحب کے سامنے بھی بڑے سوال اٹھائیں ہیں اس پر اور اس وقت لگ ایسا رہا کہ پیپس پارٹی شاید کئی محاذ اس کے خلاف کھل جائیں گے کیونکہ امران خان صاحب تڑی لگا چکے ہیں کہ زرداری صاحب کی اب باری ہے ایم کیم پاکستان کو بھی آپ سے تحفظات ہیں اور مسلم لگ نواز تو خیر ہے ہی ایک اپوزیشن چاہے اس کے اوپر فرنڈلی اپوزیشن تلزامات ماضی میں لگتے رہے ابھی بھی لگتے رہے امران خان صاحب لگاتے ہیں لیکن بہرحال آپ لوگ کو اپوزیشن ایک دوسرے کی ہیں تو کیا پیپس پارٹی بھائک وقت اتنے محاذوں پر مقابلہ کر پائے گا کیا مسائل کیا ہے ایم کیم کے آپ کے ساتھ ایشوز کیا ہیں دیکھیں پہلے چیز تو یہ کہ ظاہر ہے اب الیکشن اپروچ کر رہے کا آٹ نو مینے رہے گئے ہیں تو ہر ایک اپنی صفبندی اس لحاظ سے کر رہا ہے اور ہر پارٹی نے اپنے اپنے محاذ پہ ہی الیکشنز لڑنے ہیں جب ہم الیکشنز میں جائیں گے تو جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ضروری نہیں کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہیں یہ سفبندیاں ہوتی ہیں یہ الیکشنز ہوتی ہے یہ پروسس ہوتی ہے ظاہر ہے ہم جو ہماری ایریاز اف سرنٹھ ہیں وہاں پہ الیکشنز لڑیں گے اور جو مارجنل ایریاز ہیں اس پہ بھی ہم فل فلیچ الیکشنز لڑیں گے ایمکیم کی ہماری یہ تو بہت پرانا ساتھ بھی رہتا ہے اور ریولری بھی رہتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ چنک سیٹوں کا لے کے آتے ہیں اور ہم رورل سن سے بہت زارے جو سیٹیں ہیں وہ لے کے آتے ہیں تو چاہے وہ ہمارے ساتھ حلیف ہو یا کب وہ اپوزیشن ہو ہم گورنمنٹ ہو یہ تو باتیں ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں سندھ ہمارا بھی جو پروونس ہے سٹرونگولڈ ہے اور ایمکیم کا بھی ہے تو ہماری منزلیں ایک حد تک اکھٹے ہو جاتی ہیں اور سیاست میں کبھی ساتھ ہوتے ہیں وہ کبھی الگ الگ ہو سہی ہے سلمان صاحب جیسے کہ نوید کمر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ماضی میں بھی کبھی خوشی کبھی غم چلتا رہا یعنی آپ لوگ کبھی ساتھ رہے پھر کبھی منائی جاتا رہا کبھی آپ لوگ الگ ہو گئے جو مسلمی نواز کے ساتھ یہ جو اتحاد بہرہ ابھی وقتی طور پر نظر آ رہا ہے یہ کیا دیرپا ہوگا یا یہ بھی وقتی طور پر ہی ہوگا اور مستقبل شاید کچھ اور اور صف بندی جو خاص طور پر الیکشن آنے والے ہیں تب ہر ایک کی الگ الگ ہو اسی طرح سے جیسے ہوا کرتی ہے عمومی طور پر دیشان بھائی میں نوید کمر صاحب ماشاءاللہ وہ سینئر پولیٹیشن ہے پیپس پالٹی کی عالی قیادت میں ان کا شمال ہوتا ہے اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں میں کسی اتک ایگری کرتا ہوں کہ سیاست میں اور پولیٹیکل ڈائلوگ میں اب دیکھیں پیپس پالٹی کا وفت بھی آیا اور اس میں نوید کمر صاحب بھی ساتھ تھے وہ ایلیڈ کر رہے تھے جو بھی بات چیت ہوئی لیکن ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے اپنے منشور کے مطابق اور اپنے پارٹی مفادات اور اپنے جو ووٹر سپورٹر ان کے مفادات کو آگے رکھتے ہوئے بلکل ماضی میں جو ہے پیپس پالٹی کے ساتھ رہے بھی ہیں اور نہیں بھی رہے وقت اور حالات کا تقاضی ہے اور ابھی کچھ دس مہینے یا آٹھ ماہ جو ہے وہ الیکشن آنے میں رہے گئے ہر پارٹی جو اپنا اپنا جو ہے وہ سب بندی کر دی کہ کس طرح سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جانا ہے ہم نے صرف صرف کراچی کی ترقی کے لیے کراچی میں معاشی پیکیج لانے کے لیے اور وفا کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ خواہش کی ہے کہ چونکہ پیپس پارٹی جو کراچی کا جو شہری علاقوں کا ڈیو شہر ہے چاہے وہ کی ایم سی کے حوالے سے اور ڈی ایم سی کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے وہ نہیں دے رہی اور اس میں زیادتی کی جا رہی ہے تو وفا کی حکومت نے ہمیں یہ بھی ایشورنس کر رہا ہے کہ ہم کراچی پیکیج بھی دیں گے آپ کو اور ایم کیوم نے اپنے لئے تو کچھ نہیں مانگا ایم کیوم کے لیڈرشپ نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا ایم کیوم نے اپنے شہر کی ترقی کے لئے مانگا ہے شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لئے مانگا ہے اپنے ایسیر کارکنان کی رہائی مانگی ہے ہمارے دفاتر کھولنے کے مطالبہ کی ہیں ہمارے جو میسنگ پرسن ان کی بازیابی کا مطالبہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سلمان صاحب لیکھیں قطع کلامی ہوگی پیپلز پارٹی کا تو یہی سٹانس رائے سر کہ ہم نے کراچی اور اگر سندھ کی بات کی جائے بڑا کام کیا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں لوگ بار بار منتخب کرتے ہیں بار بار حکومت میں لے کر آتے ہیں اور بڑی حالت کو بہتر کیا جا رہا ہے کراچی کی اور سندھ کی عوام کی عزیشان صاحب یہ میں اپنے مو سے کیا کہوں آپ اور آپ کا چینل اور میڈیا کے دوست اس بات کے گواہ ہیں اور بلکہ جو انڈیپینڈ آبزمور ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ شہر کراچی جو اروس البلاد ہوا کرتا تھا روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا آج کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے پانی یہاں پر نہیں ہے بجلی یہاں پر نہیں ہے روڈز گلیاں یہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں کوئی انتظام سیوریش کا نظام یہاں پر نہیں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت یہ دعویٰ تو کرتی ہے لیکن چند انڈر پاسیز بنانے سے چند سڑکے بنانے سے وہ بھی ایک بارش میں جو دھول کے رہ گئے تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شہری علاقوں کی نمائندہ جمعات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسنوعی اکثریت پہ وہ شہری علاقوں پہ اپنا جو ہے راج مسلط کیے ہوئے تو انہیں بھی ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے اب بھی وقت ہے کہ ان کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی اور ہیدراباد کے لوگوں کی علاقوں کی خدمت کر لیں صرف زبانی کلامی نہیں عملی طور پہ تو آگے ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں نرم گوشہ آ جائے برحال فیلال تو دیکھیں دس مہینے بعد الیکشن ہے اور دس مہینے کی پولٹکس کہاں جاتی ہے نوید کمر صاحب جیسا کہ ذکر کیا ابھی سلمان صاحب نے بھی اور یہی شکایت جو میر کراچی ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں اختیارات نہیں دیے جاتے اور اسی وجہ سے کراچی کے عوام بڑی مشکل میں ہیں خاص طور پر کچھرے کا بھی بار بار ذکر آتا ہے اور پانی کے مسائل بھی کراچی کے شہریوں کو ان کا بھی سامنا ہے تو صرف ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی طور پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں صرف اور صرف وہ جو بیان دیا جاتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا جیسے میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ آپ کی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے بہرحال صرف عملی طور پر بھی کچھ ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں سب کچھ سب کچھ ٹھیک کر دیا تو کوئی بھی نہیں کلیم کر سکتا نہ ہم ادھر کر سکتے ہیں نہ یہ ایم کیوم جو کافی دفعہ حکومت میں رہی ہے نہ ہی کوئی اور جماعت جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے سوال یہ ہے کس ڈیریکشن میں باتیں جا رہی ہیں کیا کیا ہو چکا ہے اور کیا نہیں ہو چکا خیر بجلی کی تو انہوں نے بات کی بجلی تو انہی کی حوالے ہے جو جن سے یہ معایدہ کر کے آئے ہیں تو اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا لیکن جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے سپیشلی جو جو پرنسپل ڈیفرنس ہے زندگورمنٹ کا اور میئر کراچی کا اختیارات کے بارے میں تو اس پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ آخر یہ مسئلہ فیڈل گورنمنٹ نے تو بہرحال حل نہیں کرنا ہے یہ تو سندھ کی دونوں جماعتوں نے بیٹھ کے حل کرنا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار نکالیں ہم نے تو کل بھی یہ پیش کش کی کہ اس کا ایسا کوئی طریقہ نکالیں جس میں یہ مسائل حل ہو جائیں بجائے اس کے ہم ریٹریک میں یا ایک اسی کے خلافی تقریریں کر کے اور مسائل کو اور گمبیر کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کا ایسا کوئی پریکٹیکل وی آؤٹ نکالیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے میں خود سمجھتا ہوں کہ کراچی میں کسی بھی بڑے شہر کی طرح دنیا کے ظاہر ہے کامپلیکس ایشیوز ہیں اور اس میں جب تک کہ ہم دونوں جماعتیں بیٹھ کے کوپریٹ نہیں کریں گی ان کو حل کرنا مشکل ہوگا بلکل ٹھیک ہے سلمان صاحب مل کے بیٹھنا ہوگا آپ کو کراچی اور سندھ میں تو پی بس پارٹی ہے یہاں تو وفاق نہیں ہے مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کے لئے کوئی آپ لوگ کیوں نہیں بات چیت کرتے اور صرف اور صرف الزامات یا بیانبازی کی حد تک محدود کیوں ہیں کراچی کے عوام کے مسائل کا جو ازار کیا جاتا ہے وہ سر دیکھیں ہم بلکل تیار ہیں میر کراچی وسیم اکتر بھائی اپوزیشن لیڈر اور جو ہمارے پارلیمان لیڈر ہیں وہ جو ہے وہ وزیراعالہ سین سے ملاقات بھی کر چکے اسمبلی میں باہر اس مسئلے کو اٹھا چکے ہم آج بھی جو ہے کھلے دل کے ساتھ کراچی شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لئے حکومت سین کے ساتھ تاؤن کرنے کو اپنا دست تاؤن بڑھانے کو اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب جمہوریت میں یہ سوچ آجائے کہ ڈکٹیٹرشپ کرنی ہے اور پھر یہ سوچ آجائے کہ جی شہر کراچی میں جو متعددہ قومی مومیٹ کے نمائند ہیں ان کو کوئی وسائل نہیں دینا جن کا اختیار ہے ان کو استعمال نہیں کرنے دینا اور ہم نہیں سب کچھ کام کرنا ہے اب دیکھیں وزیراعالہ سین ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ گٹر کا ڈھکن لگا یا سڑک بنائیں نویت کمر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ دونوں سین کی بڑی جماعتیں ہیں آپس میں مل کے مسائل حل ہوں گے لیکن سر نیک نیتی بھی ہونی چاہیے تعلی دو ہاتھ سے بچتی ہے متعددہ قومی مومیٹ تو تیار ہے لیکن اگر پریپرس پارٹی کی لیڈرشپ یا پریپرس پارٹی کی جو عالی اختیاری لوگ ہیں وزیراعالہ ہیں وزراء وہ تیار نہیں وہ صرف آکے زبانی کلامی یہ دعوے بادے کر دیں اور پریکٹیکل ہی کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ابھی حال یا مثال ہے جو نیپ کے قانون کو ختم کر کے جو ایک ایتر صاحب کا قانون لائے گیا ہے جو کہ آئین سے کونٹر ایشن ہے آئین کی کونٹر ایشن ہے اگر ہمیں آپ کی نیتوں پر شک ہوگا آپ کو ہماری نیتوں پر شک ہوگا تو مسئلہ بھی ہی کمی رہے گا دوسرے پر اعتماد نیتوں پر شک کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوں گے یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نویت صاحب نویت صاحب بلکل درست فرمارے ہیں مجھے کم از کم کنور نویت صاحب کی نیت پر یا ان کے ارادے پر شک نہیں ایسے لوگ ہیں تو ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں انہا نے اختیار ہے ان کو سمجھائیں کہ متحدہ قومی ممیت ایک حقیقت ہے شہری علاقوں کی ٹھیک ہے سلمان مجھاہد بلکل صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور نویت صاحب آپ کا بھی اور بہرحال آپ دولوں کی گفتگو سے یہ امید ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ دونوں ملک بیٹھنا چاہتے ہیں مسائل حل کرنا چاہتے ہیں کراچی کے عوام کے سندھ کے عوام کے اور اس طرح پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوں گے بہترحال بہت اچھی بات ہے اور نیک نیتی سے اگر یہ سب کچھ کیا جائے تو بہتری ضرور آئے گی اسی امید اور پیغام کے ساتھ زشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجئے اللہ حافظ